بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ہی خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ سب ہی سٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت ہی اچھی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ سب ہی سٹوڈنٹس کے لیے جو پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ اچھا کیسے آئے گا دیکھیں بہت سے سٹوڈنٹس بہت سی محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا ریزلٹ جو ہے وہ اچھا نہیں آتا لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھول جاتے ہیں اس کو پڑھتے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تو آپ لوگوں کے کسی بھی کام میں کسی بھی طرح کی برکت جو ہے وہ نہیں رہتی لہٰذا آپ لوگوں کو ایک ایسا طریقہ بدانے جا رہا ہوں اگر آپ اس طریقے پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبی کو ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ آپ لوگوں کو عطا کرے گا آپ لوگ امید رکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بہتر ہی ہوگا آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یعنی قرآن مجید اس کو ڈیلی بیسس پہ آپ لوگ لازمی پڑھا کریں قرآن مجید کو اگر آپ ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں ایک تو وہ آپ کی روح کو تازہ کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ دن میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں برکت رہتی ہے اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے یعنی پانچ وقت کی نماز آپ لوگوں نے پانچ وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے کوشش کرنی ہے کہ مسجد میں جا کر بارجماعت ادا کریں اگر مسجد میں جا کر بارجماعت ادا نہیں کر پاتے تو اس کو گھر میں ہی یا مسجد میں بارجماعت کے علاوہ ہی آپ لوگ ادا لازمی کریں یعنی آپ لوگوں نے فرض نماز جو ہے وہ لازمی ادا کرنی ہے اس سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتے ہیں آپ لوگ اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانیوں والا معاملہ فرما دیتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک سب سے اچھا طریقہ جو میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس طریقے پر عمل کرتے ہیں تو مجھے ہنڈرٹ پرسنٹ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ سبھی جو ہیں وہ بڑے ہی اچھے نمروں کے ساتھ کامیابی حاصل کریں گے آپ لوگ اگر کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اگر آپ لوگ ریزلٹ کے حوالے سے پریشان ہیں اپنے امتحانات کے حوالے سے پریشان ہیں نوکری کے حوالے سے پریشان ہیں یا کسی بھی قسم کی آپ لوگوں کو پریشانی ہے کسی بھی کام کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ لوگوں نے اگر یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ پرسکون ہو جائیں گے سبھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور سبھی کام آپ لوگوں کے آسان ہو جائیں گے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ صبح کی جو تحجد کی نماز ہوتی ہے آپ لوگوں نے ڈیلی بیسس پہ وہ لازمی ادا کرنی ہے آپ لوگ شاید جانتے نہیں ہیں کہ فرض نمازوں اور تحجد میں کیا فرق ہے فرض نمازوں کے لیے انسان منادی ازان دیتا ہے جبکہ تحجد کے لیے اللہ تعالی منادی دیتا ہے فرض نماز کے لیے ندہ ازان کو تمام انسان سنتے ہیں جبکہ تحجد کی ندہ کو بعض خوشبخت انسان ہی سنتے ہیں فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں اس بات کو جبکہ تحجد کو اللہ تعالی کے خاص بندے پڑھتے ہیں اس وقت سارا جہان جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں مخصوص جو چنے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالی کو پسند ہوتے ہیں صرف وہی تحجد کی نماز پڑھتے ہیں فرض نماز کی پکار ہے حیعالصالح یعنی نماز کی طرف آؤ جبکہ تحجد کے لیے پکار ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں جی ہاں یہ اللہ تعالی اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا لہٰذا نماز جو ہے تحجد کی وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ لوگ تحجد کی نماز کچھ عرصہ تک لازمی پڑھتے رہیں ڈیلی بیسس پہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ پرسکون ہو جائیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ آپ سبی کے جو معاملات ہیں وہ اپنے اوپر لے لے گا اپنے ذمہ لے لے گا اور آپ لوگوں کو بلکل فری کر دے گا آپ لوگ پرسکون ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سبی کو جو ہے وہ ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے گا ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تحجد کی محبت اور اسے پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے تو امید ہے کہ آپ سبی جو دوست ہیں اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ عمل کر کے دیکھیں آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا تو آپ سبی سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح سے جو اپ ڈیٹس ہیں اسی طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ لوگ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی لیٹس اپ ڈیٹس آسانی سے ملتی رہیں جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک سور کیجئے گا اب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ